بیرونے ملک سے ایم بی بیس کرنے والے طالب علموں کے لیے خوشخبری ہائی کورٹ نے پاکستان میں پریکٹس کی اجازت دے دی پی ایم ڈی سی کو امتحان میں کامیاب امیدواروں کو پریکٹس کا این او سی جاری کرنے کا حکوم ساف پانی کمپنی کیس کمروستلام اور وسیم اجمل کے جوڈیشل ریمان میں 24 اکٹوبر تک توسی احتساب عدالت کا نیب کو ساف پانی کیس کا ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکوم مشن کلین لہور سبزہ زار میں ایل ڈی اے انیکشن ہتھوڑوں کرینوں اور بلڈوزر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن پچاس کنال ارازی واگوزار کرائی جائے گی جوہر ٹاؤن پی آئی اے روڈ اور سبزہ زار سے اب تک دو سو چوہتر کنال ارازی واگوزار کرالی گئی چونگ ٹریننگ سینٹر میں خواتین پولیس اہلکاروں کی دسوی پاسنگ آؤٹ فریڈ 436 لیڈی پولیس اہلکار پاس آؤٹ خواتین پولیس اہلکاروں کو جوڈو کراتی اور عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ حکومت نے تمام شعبوں میں خواتین کو ملازمت دی پہلی بار خواتین کو ڈی پیو تائنات کیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا تقریب سے خطاب سلمان شہباز حاضر ہوں عامدن سے زائد اساسوں کے کیس میں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز کی آج نیپ بے پیشی سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار مقلع ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیپ کے سوال نامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیپ کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیپ کے سپور نون لیگ کا شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان اوپوزیشن کا احتجاجی جلاس آج تین بجے تل اسمبلی کی سیڑیوں پر ہونے والے جلاس کی صدارت رانہ محمد اقبال کریں گے غیر قانونی ٹھیکے اور امدادی رکوم میں کرپشن کا الزام آم آسیف ہاشمی احتساب عدالت میں پیش گزشتہ سماعت پر آسیف ہاشمی پر پر پردے جرم آئید کی گئی تھی منجاب سیف سٹی اتھارٹی ایک دن کی تنخواہ ڈیم فنڈ میں جمع کروانے کا اعلان اتھارٹی کے آٹھ سو سے زائد افسران اور عملہ ایک یوم کی تنخواہ دے گا میر بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم فنڈ میں جمع کرائے گا موسیقی